پی ٹی آئی رہنما روف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولتکاری بے نقاب ہو گئی پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل روف حسن کا امریکی رین گرم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھپر کے ساتھ بھی وٹسیپ کے ذریعے ہوش ربا رابطوں کا انکشاف ہوا ہے انیس نومبر دو ہزار بائیس کو روف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کرن تھپر سے بطور پارٹی میڈیا کوارڈینیٹر بازابطہ رابطہ کیا گیا چوبیس نومبر دو ہزار بائیس کو کرن تھپر نے روف حسن کو موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے بارے میں اپنا اور سابق سیکریٹری را رانا بینر جی کے ساتھ یوٹیوب پر ہونے والا انٹرویو بھی شیئر کیا بھارتی صحافی نے موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا پچیس نومبر دو ہزار بائیس کو بھارتی کرن تھپر نے وٹسیپ کے پیغام کے ذریعے روف حسن کے ساتھ جنرل آسم منیر سے مطالق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا روف حسن نے جواب پاکستانی صحافی کو ایک ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے مطالق حساس معلومات بھارتی صحافی کے ساتھ شیئر کی باوثوق ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روف حسن نے فروری دو ہزار تیز کے وٹسیپ پیغامات کے ذریعے یوکرین کے معاملے پر بھارتی موقف کو سراہ دے ہوئے پاکستانی موقف پر سخت اتراز کیا پاکستان پر سنگین الزام لگاتے ہوئے روف حسن نے کہا کہ پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے پاکستان نے اقوائی متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن اطلاعات ہے کہ پاکستان یوکرین کو ہتیار فراہم کر رہا ہے مارچ دو ہزار تیز کو بھارتی کرن تھاپر کو بیجے گئے روف حسن کے پیغامات میں اشتعال دلاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاری اکور یاستی تشدت قرار دیا روف حسن نے کہا کہ پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے اسی طرح گیارہ مئی دو ہزار تیز کو وٹ سیپ میسج کے ذریعے روف حسن نے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو تور مرور کر حاشیہ آرائی کی غیر ضروری حیجان پیدا کرتے ہوئے روف حسن نے کہا کہ ہم غیر الانیہ مارشل لا کے احد سے گزر رہے ہیں دفاعی ماہرین کے مطابق یہ پیغام رسانی دراصل کرن تھاپر کی پشت پر بیٹے را کے اہلکاروں کے لیے معلومات کا خزانہ تھا پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملکی حساس معلومات ایک بھارتی کو پہنچائی تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے ان ثبوتوں کے پیش نظر روف حسن اور اس کے سہولتکاروں کے خلاف مکمل اور کڑی تحقیقات کی جانی چاہیے